اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوکوہاما ٹائرز کی پرائیسز کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے ویورز ہمارے کسٹمرز جو ہیں وہ ہمیں کال کرتے ہیں اور اسپیشلی لوگ یوکوہاما کے بارے میں پرائیسز جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یوکوہاما کافی ایک مشہور ٹائر بھی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کا اس کے ساتھ ایک کافی عرصے سے اچھا ایکسپیرینس بھی چل رہا ہے اور ایک جو ہے بڑا پرینڈ ہے جاپان کا جس کی وجہ سے اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور لوگ بہت سارے جو ہیں وہ اس کی پرائیسز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکوہاما کے جتنے بھی برینڈز کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ اوریجنل ٹائرز ہیں یوکوہاما کے جو ٹیمپر ٹائرز نہیں ہیں نیو گلوپل ٹائرز پہ اوریجنل امپورٹی ٹائرز ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم یوکوہاما کا ایک سو پنسالیس اسی تیرہ جو کہ آلٹو وی اکس آر اس کے علاوہ سزوکی بولان اس کے علاوہ جو آپ کی بارہ سائز کی ایوریز اور جیپنیز ایوری اور ہائیس جو آتی ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے ایک سو پچھپنس ایک سو پنسالیس سوری اسی بارہ کا یہ سائز ہے تو ویوریز ایک سو پنسالیس اسی بارہ میں آپ کو یوکوہاما کا ٹائر ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ایک بہت ہی اچھی سافٹنس ملتی ہے اور پرائیس کے والے سے بات کریں تو یہ ایک ٹائر جو ہے وہ بارہ ہزار سات سو پچاس روپے میں اویلیبل ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد جو سے نمبر پہ جو اس میں سائز آتا ہے وہ ایک سو پنسال ستر بارہ جو ہے ایس سیون دیرو سیون سیریز آتی ہے یوکوہاما کی بتاتا چلوں کہ ایک سو پنسالیس اسی بارہ بھی یوکوہاما میڈ ان جاپان ہے اور اس کے علاوہ ایک سو پنسال ستر بارہ یوکوہاما ایس سیون دیرو سیون بھی میڈ ان جاپان ہے تو یہ جو ہے ایک سو پنسال ستر بارہ یہ آپ کی مہران میں بہت سارے لوگ لگاتے ہیں اس کے علاوہ سزوکی مہران کے علاوہ سزوکی بولان میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ سزوکی راوی جو کہ سزوکی پکپ بھی کلاتی ہے اس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو جو بھائی اچھا ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں اپنی بولان میں یا مہران میں یا جو پرانی آلٹو ہے ون تھاؤزن سی سی جو آتی ہے اس کے اندر یہ ایک سو پینسٹ ستر بارہ کا سائد بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک سو پینسٹر ستر بارہ یوکوہاما میڈ ان جاپان اویلیبل ہے اور فرائس اس کی میں بتاتا چلوں تو سترہ ہزار پانچ سور پے میں یہ ایک تیر اویلیبل ہے میڈ ان جاپان اسی طرح آتی بھئی آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد جس سائز کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور سائز ہے کیونکہ یہ بہت ساری گاڑیوں میں لگتا ہے جتری بھی جیپنیز کارز آتی ہیں تیرہ سائز کے اندر اس کے علاوہ سزوکی کلٹس کا جو پرانا موڈل آتا ہے جو پرانی شیپ آتی ہے اس کے اندر یہ سائز لگتا ہے اس کے علاوہ پاسو کو اس کے علاوہ پرانی لیانا کو اس کے علاوہ جو پرانی گاڑیاں جس میں ایٹی ایٹ سیریز کی کرولا ہے اور جو پرانے موڈل کی گاڑیاں آتی ہیں پرانی سٹی آتی ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک سو پچھتر ستر تیرہ کی ون سیونٹی فائیو سیونٹی ٹھرٹین کی کچھ لوگ یہ سائز سزوکی آلٹو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی جو جیپنیز گاڑیاں آتی ہیں اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تو ایک سو پچھتر ستر تیرہ میں ہمارے پاس یوکوہاما کا میڈ ان جپان اے ڈرائیو اویلیبل ہے اے ڈرائیو کا ٹائرز ہے یہاں پہ اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم یوکوہاما کے ڈفرنٹ پیٹرن آپ کو دکھائیں گے جیسے سب سے پہلے ہم نے یوکوہاما کا آپ کو جو ہے وین سیریز کا ٹائر دکھایا یہ یوکوہاما کا وین سیریز کا ٹائر ہے اس کے بعد یوکوہاما س سیونٹیل سیونٹیل کائر آپ نے دیکھا اگر آپ آتیوبہ کیمرا فوکس کر سکیں تو میں اپنے ویورز کو پیٹرنز بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ 707 کا پیٹرن ہے اور اس کے بعد اب جو ہم بات کر رہے ہیں 175-173 وہ یوکوہاما اے ڈرائیو کا پیٹرن ہے یوکوہاما ایک ہی کمپنی جو ہے وہ مختلف پیٹرنز بناتی ہے تقریباً 20 سے 25 پیٹرن جو ہیں وہ یوکوہاما کے آتے ہیں تو یوکوہاما کا 175-173 کا جو اے ڈرائیو کا ٹائر ہے وہ آپ کو بہت ہی مناسب پرائز پر اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے میں آویلیبل ہے نیو گلوبل ٹائرز پر یہ میں بتاتا چلوں یہ جون دوہزار چوبیس کی پرائز سوری جولائی دوہزار چوبیس کی پرائزز ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جولائی دوہزار چوبیس میں یہی پرائزز جو ہیں وہ کانٹینیو رکھیں لیکن مارکٹ میں فلکچویشن ہونے کی وجہ سے پرائزز میں فرق آ سکتا ہے لیکن موجودہ پرائزز جو ہیں وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تو اس کی وجہ سے اس کی گریپ بھی اچھی ہوتی ہے سوفنس بھی اس کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ایسپیک میڈ ان جاپان کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کا ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ میں اویلیبل ہے سائز ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ جو ہے جو نئی کلٹس آ رہی ہے اس کے اندر لگتا ہے اس کے علاوہ کیا پیکانٹو جو ہے اس کے اس کا سائز ہے یہ اس کے علاوہ ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ آپ کی جیپنیز کار جو چودہ سائز میں آتی ہیں جو چودہ سائز کے رم کے ساتھ آتی ہیں اس کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ کو پینسٹ پینسٹ چودہ کا ٹائر چاہیے اور یوکوہاما جاپان ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے یوکوہاما جاوان اویلیبل ہے اور اس کی پرائس میں بتاتا چلوں اپنے کسٹمرز کو تو انیس ہزار پانچ سو روپے میں یہ ایک ٹائر اویلیبل ہے نائنٹین ساؤزن پائی ونڈیڈ پار ٹائر اویلیبل ہے اسی طرح آتے بھئی آگے چلتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک جو فل سائز آتا ہے وان ایٹی فائی ابھی تک ہم جو ہے وہ چھوٹی کارز کے بارے میں بات کر رہے تھے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہم اگر اس کے اندر جو بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں جو فل سائز سیڈانز آتی ہیں اس کی بات کرنے جس میں لیانہ آتی ہے جس میں جو مارگلا آتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری گاڑیاں جو ایک سو پچاسی پینسٹ چودہ کا سائز استعمال کرتی ہیں اس کے اندر یوکوہاما کی بہت ہی مشہور سیریز بلو ارث یوکوہاما بلو ارث اویلیبل ہے اور یہ یوکوہاما بلو ارث اے ہے جو کہ یوکوہاما بلو ارث کی سب کلاسیفکیشن ہے تو یہ بھی ٹائر جو ہے میڈ ان جپان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیٹرن ہے اس کا یوکوہاما کی سب سے بڑی خصوصیت جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہے وہ ہے اس کی سوفٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں یوکوہاما کا ٹائر جو ہے اس کی ربر بہت سوفٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی میں جو ہے وہ سوفٹنس کریٹ کرتا ہے جو آپ کے جو بمپس ہیں وہ فیل نہیں ہونے دیتا سڑک کے کیونکہ پاکستان میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ کھڑے دیکھنے کو ملتے ہیں سڑکوں پر پاٹ ہولز بہت ہیں تو اس کے اندر یوکوہاما کا ٹائر کافی زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہ ٹائر سوفٹنس کریٹ کرتا ہے گاڑی میں تو اب ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک سو پچاسی پینسٹ چودہ کی جو کہ آپ کی مختلف چودہ سائز کی گاڑیوں میں لگتا ہے اور آتی بھائی یہ جو ٹائر ہے یوکوہاما بلورس اے کا یہ تیس ہزار پانچ سور پے میں ایک ٹائر اویلیبل ہے نائنٹی تھاؤزن کے چار ٹائر ہیں میڈ ان جاپان اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں یوکوہاما میں آگے جو ہم بات کریں گے بہت بھی مشہور گاڑیاں جس میں زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے ایک سر جس میں سب سے ادھا ہمیں کالز آتی ہیں وہ ہیں ہونڈا سٹی ٹویوٹا یارس اور اس کے علاوہ جتنی بھی گاڑیاں ایک سو پچاسی پینسٹ پندرہ کا سائز استعمال کرتی ہیں جس میں اور بہت ساری گاڑیاں آ جاتی ہیں جس میں وٹس آ جاتی ہے جس میں ایکوا آ جاتی ہے جس میں اس کے علاوہ بھی جو جیپنیز ایمپورٹڈ کارز آتی ہیں جس طرح یارس کے ایمپورٹڈ موڈلز آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایلسوین آ رہی ہے جو کہ ایلسوین کی جو ایک پاکستان میں جو بہت زیادہ مشہور گاڑی چل رہی ہے اس کے اندر بھی ایک سو پچاسی پینسٹ پندرہ کا سائز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سو پچاسی پینسٹ پندرہ اگر آپ کو ٹائر چاہیے تو اس کے اندر یوکوہاما کی سیریز ایویلیبل ہیں اس کے اندر ہمارے پاس دو آپشن موجود ہیں یوکوہاما بلو ارس اس 32 جو ہے جو کہ بہت مشہور سائز ہے پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یوکوہاما بلو ارس اس 32 اور یوکوہاما بلو ارس جی ٹی اے ای فیفٹی ون تو دونوں ٹائرز میں معمولی معمولی ڈیفرنسز ہیں دونوں میڈ ان جاپان ہیں دونوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپنس یوکوہاما کی وہی ہے ربر کی کوالٹی بہت اچھی ہے تھوڑا سا ڈیفرنسز دونوں کے اندر یہ ہے کہ اس 32 کے اندر جو ہے دو ریپ ڈیزائنز ہیں جبکہ جی ٹی کے اندر 3 ریپ ڈیزائنز ریا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر آتی ہے لیکن جی ٹی کا ٹائر سوپنسز میں اور گرپ میں زیادہ اچھا ہے تو یہ دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ ٹیوٹا کرولا یا ہونڈا سٹی میں ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں اور پرائس کی بات کریں تو 22,500 روپے میں دونوں ٹائرز آویلیبل ہیں یوکوہاما میڈن جاپان اسی طرح آگے چلتے ہیں آتی بھائی تو ہم اس کے اندر اب بات کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا کی ٹیوٹا کرولا میں بہت زیادہ نیمانڈ آتی ہے یوکوہاما جاپان کی تو اس کے لئے ہم اپنے ویورز کو دکھاتے چلیں یوکوہاما کا ایک سو پچانوے پینسٹ پندرہ جو کہ ٹیوٹا کرولا میں لگتا ہے جتنے بھی موڈلز آ رہے ہیں گرانڈی کے علاوہ اس کے اندر یہ ایک سو پچانوے پینسٹ پندرہ کا سائز لگتا ہے اس کے علاوہ یہ ہونڈا ریبرت اس کے علاوہ ہونڈا ریبوند میں بھی لگتا ہے اور ایک سو پچانوے پینسٹ پندرہ میں یوکوہاما کی جو پرائیس اس ٹائم چل رہی ہے وہ ہے پچیس ہزار پانچ سو روپے تو اسی طرح آگے چلتے ہیں اب اچھا میں کوئر باپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہم نے ٹائلز آپ کو دکھائے اس کے اندر یوکوہاما میں ایک بہت زیادہ جو فالٹ آتا ہے جو بہت زیادہ جو چیز دیکھنے کا اور جس چیز کی سب سے زیادہ شکایت آتی ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ یوکوہاما میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹائلز ٹیمپرڈ کر دیتے ہیں ان کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ جو قابلی ٹائر ہیں ان کو نیا کر کے بیج دیا جاتا ہے تو یوکوہاما کا اگر آپ کوئی بھی ٹائر نیو گلوبل ٹائر سے پرچیس کرتے ہیں تو اس چیز کی ہماری گرنٹی ہے کہ جب تک ٹائرز آپ کے پاس ہیں تب تک ٹائر کی ڈیٹ اوریجنل ہونے کی ہماری ورنٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کو بلا کسی شک شبے کے اوریجنل نیو ٹائرز ملتا ہے جس میں آپ کو یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ٹائرز جہاں وہ یوس تو نہیں ہیں سیکنڈ ہینڈ ٹائرز تو آپ نہیں لے رہے بلکہ آپ کو جنون ایمپورٹڈ نیو ٹائرز ملیں گے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں ہم دو سو پانچ پینسٹ پندرہ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت سارے جو ہمارے بھائی ہیں اور وہ ٹیوٹا کرولا میں دو سو پانچ پینسٹ پندرہ ڈالنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہونڈا ریبون اور ہونڈا ریبرس میں بھی یہ سائز بہت زیادہ چلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس یوکوہاما بلو ارث اس سٹی ٹو اور یوکوہاما بلو ارث جی ٹی ای فیفٹی ون دونوں سائزز اویلیبل ہیں دونوں پیٹرن اویلیبل ہیں دونوں میڈ ان جاپان ہیں اور اگر ہم پرائس کی بات کریں تو چھبیس ہزار پانچ سو روپے میں آپ کو یوکوہاما بلو ارث ملے گا اور ستائیس ہزار روپے میں آپ کو یوکوہاما بلو ارث جی ٹی مل جائے گا دونوں بہت اچھے ٹائر ہیں اور آپ کی اگر کرولا میں آپ ڈالتے ہیں تو دو سو پانچ پینسٹ پندرہ ڈالنے سے آپ کی گریپ تھوڑی سی امپروو موٹی ہوتی ہے کیونکہ یوکوہاما بیسیکلی پرفارمنس ٹائر ہے تو لوگ اکثر گریپ بہتر کرنے کے لیے ہی ڈالتے ہیں تو دو سو پانچ پینسٹ پندرہ کی اپشن بہت اچھی ہے اگر آپ اپنی ٹوٹا کرولا میں اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو گریپ تھوڑی سی امپروو کرنا چاہتے ہیں یا ہونڈا ریبون یا ہونڈا ریبرت میں یہ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹوٹا ایکسیو اور ٹوٹا پرمیو میں بھی جو امپورٹڈ گاڑیاں آ رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ سائز بہت اچھا چل رہا ہے اسی طرح آتی بھائی ایک وسیع رینج اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آتی ہے جس میں ہم سرسری سا ذکر کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے میں ہمیں بہت ویڈیو کی لینس بہت بڑی ہو جائے گی تو اس کے اندر ٹوٹا گرینڈی کے لیے یوکوہما آویلیبل ہے جس کے اندر اس 32 بھی آویلیبل ہے جو کہ 30,000 کا پر ٹائر ہے یہ ٹوٹا گرینڈی اور ٹوٹا الٹس میں دونوں میں 205-156 کا اوریجنل سائز آتا ہے اور وہ یوکوہما میں آویلیبل ہے اس کے اندر یوکوہما اس 32 میں 205-16 کا سائز بھی آویلیبل ہے جو کہ کچھ بھائی اگر تھوڑی سی اس کی ہائٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ 33,000 میں یوکوہما اسی طرح ہم اب بات کر لیتے ہیں ٹوٹا گرینڈی کا جو جنون ٹائر پیٹرن لگ کر آ رہا ہے ٹوٹا گرینڈی کے ساتھ جو کہ کمپنی کی طرف سے اس کے اندر اویلیم لگ کر آتا ہے وہ ہے یوکوہما ایڈون اے فور سکسٹی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یونیک پیٹرن ہے یہ صرف اور صرف اسی سائز میں آتا ہے اے فور سکسٹی اور صرف اور صرف ٹوٹا گرینڈی اور الٹس کے لیے ہی آتا ہے تو یہ جو ٹائر ہے یہ 35,500, 35,500 روپے میں ایک ٹائر اویلیبل ہے یہ بھی میڈ ان جاپان ہے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو 215,15,16 جو کہ ہونڈا سیوک میں بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے 215,15,16 کی بہت زیادہ ہونڈا سیوک کیونکہ ہونڈا سیوک میں آپ کو تھوڑی سی گریپ بہتر کرنے کے لیے ایک سب سے اچھی آپشن جو ملتی ہے وہ ہے یوکوہاما بلو ارث اس 32 میڈ ان جاپان تو اس کے اندر اگر ہم پرائس کی بات کریں تو یوکوہاما میں مختلف پرائسز کے اندر یہ سائز اویلیبل ہے اور اس ٹائم یوکوہاما کا 215,15,16 آپ کو 32,000 روپیز پار ٹائر اویلیبل ہے اسی طرح اس کے اندر 215,15,17 جو کہ ہونڈا ویزل کے اندر یہ سائز استعمال ہوتا ہے وہ بھی اویلیبل ہے جس کے اندر بلو ارث اس 32 اور یوکوہاما ڈی بی ڈی سیونٹی کا سائز بھی اویلیبل ہے آپ پیٹرن دیکھ سکتے ہیں دونوں کے پیٹرن دیفرنٹ ہیں تھوڑی سی کیپیبلٹی میں بھی فرق ہے اور پرائس کی اگر ہم بات کریں تو 33,500 کا ایک تیر اویلیبل ہے تو آتی بھائی یہ ہم نے آپ کو اوورویو دیا تھوڑا سا اس کے اندر ابھی ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس 4x4 کی یوکوہاما کی بھی پوری ورائٹی آتی ہے جس میں ہمارے پاس 285,50,20 265,65,17 اور 265,65,18 کا بھی سائز اویلیبل ہوتا ہے لیکن ویڈیو کی لنس کی وجہ سے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو ویورز یہ ہم نے آپ کو اوورویو دیا جولائی دوہزار چوبیس میں یوکوہاما کی پرائسز کا اس کے اندر آپ کو یہ جو پرائسز ہم نے دی ہیں یہ سٹاک پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی سٹاک اویلیبل ہے اس کے اوپر پرائس ہے تھوڑی بہت فلکٹویشن پرائس میں چلتی رہتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں یوکوہاما کی پرائسزز سے اللہ حافظ